السلام علیکم اسے آدن فرم موبائل وارا بھائی تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گائز آج کے اس ویڈیو میں میں ایک ریڈمی کا شاکار لے کر آ رہا ہوں اور اگر آپ تیس ہزار روپے کی پرائیس ٹریک کے اندر ایک اچھا فون دون رہے ہیں تو یہ ایک ایسا فون میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کو میں تو کیا کوئی اور یوٹیوبر بھی اس کی برائی نہیں کر سکے گا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ اس پرائیس ٹریک کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے اگر آپ تیس ہزار روپے کی پرائیس ٹریک کے اندر ایک اچھا فون دون رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کا بھائی ایک ٹکڑا سا فون لے کر آیا ہے یہ شاومی کی طرف سے آتا ہے شاومی ریڈمی تھرٹین سی یہ ابھی ریسنٹ ہی پاکستان کی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے اور اس کی جو پرائیس رکھی گئی ہے وہ بڑی ہی زبردس رکھی گئی ہے اس میں ہمیں دو ویرنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک چھے جبی گرام ایک سو اٹھائی جبی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ جس کی پرائیس رکھی گئی ہے 32.999 روپیس اور ایک ویرنٹ ہم اس میں ملتا ہے چار جبی گرام اور ایک سو اٹھائی جبی کی انٹرنل سٹوریج والا اور اس کی پرائیس پاکستان کی مارکٹ میں رکھی گئی ہے 29.999 روپیس اور اگر آپ اس موبائل کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبحان موبائل کو کنسیڈر کر سکتے ہیں شادباغ لاہور کے اندر سبحان موبائل کی شاپ ہے اور اگر آپ لاہور کے اندر بیٹھے گھر بیٹھے کوئی موبائل مگوانا چاہتے ہیں تو پورے لاہور کے اندر یہ آپ کو فری ڈلیوری بھی پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اگر آپ انسٹالمنٹ کا پلان لینا چاہتے ہیں تو لاہور کے اندر آپ کو یہ انسٹالمنٹ پر بھی موبائل پروائیڈ کر دیں گے یہ والا بھی اور اور موڈلز بھی اور سامنے سکرین پر ان کا نمبر آ رہا ہوگا آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی شوپ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو شاد باغ میں آپ ان کی شوپ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں تو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس موبائل کی انبوکسنگ کے لیے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا لائک کرنے سے میری ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے گی اور میرا جو چینل ہے وہ تھوڑا گروہ کر جائے گا تو اب میں آپ کا جڑا ٹائم بھی اس نہیں کرتا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو گائز یہ ہے میں تپس ریڈ می تھرٹین سی کا بوکس بوکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے ریڈ می کے بوکس آتے ہیں اس سے بلکل چینج ہے ریڈ کلر کا ایکسنٹ اوپر دیا گیا ہے اور ٹوٹل وائڈ بوکس کا رکھا گیا ہے اور اوپر می کی برینڈنگ مل جاتی ہے نیچے ریڈ می تھرٹین سی کو منشن کیا گیا ہے اور سامنے والی سائٹ پہ سکس پوائنٹ سیون فور انچز کے ڈسپلے کو منشن کیا گیا ہے اور اس کی سائٹ پہ ہمیں پاورفل اکٹا کور پروسیسر پانچ ہزار ایم ایچ کی اس میں بڑی بیٹری مل جاتی ہے پی ٹی اے کے تصدیق شدہ کا یہ سکیکر ہمیں اس میں مل جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ سموڈ ڈسپلے سک پوائنٹ سیون فور انچز کا نائنٹی ہرڈز کے ڈسپلے کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں پچاس میگا پکسل کا اے آئی ٹپل کیمرا سیٹ اپ کی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے بوکس کو جلدی سے کرتے ہیں کٹ تاکہ ہم دیکھ سکیں جو ہماری ڈیوائس ہے وہ کیسی ہے اور جو ہمارا ان بوکسنگ ایکسپیرینس ہے وہ کیسا ہمیں ملتا ہے تو میں نے بوکس کو کر لیا ہے کٹ اب کرتے ہیں بوکس کو اوپن تو بوکس کو اوپن کرتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ہماری ڈیوائس مل جاتی ہے اس ڈیوائس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں مل جاتی ہے ہماری سیمی جاکٹر تین اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ پیپر ورک ہمیں اس میں مل جاتا ہے اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور نیچے ہمیں مل جاتا ہے ایک ہماری ڈیٹا کیبل جو کہ رکھی گئی ہے ٹائپ سی کی تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی ہمیں اس میں مل جاتی ہے اور ایک ہمیں اس میں اڈاپٹر مل جاتا ہے اور اڈاپٹر کی جو ریٹنگ ہے وہ رکھی گئی ہے اٹھارہ موڈ کی اور یہ موبائل بھی اٹھارہ موڈ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز من جاتی ہے اور اس کے علاوہ بوکس جو ہے وہ ہمارا خالی ہے بوکس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں اپنے ڈیوائس کی طرف تو ڈیوائس کے اوپر سے اس ریپر کو کرتے ہیں ریموو تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ڈیوائس دے سکیں کیونکہ یہ جو ڈیوائس ہے یہ نیوی بلو کلر کے ساتھ آتی ہے اور ریڈمی تھرٹین سی کو سامنے مینچن گیا گیا ہے اور وہی سپیسیفکیشن ہمیں اس میں مل جاتی ہیں جو ہمیں بوکس میں ملتی تھی تو جلدی سے کرتے ہیں اس کے پروٹیکٹر کو ریموو تاکہ ہم اپنے ڈیوائس کو کریں آن اور اس کے بعد کریں ہم آوریو کی بات تو جب تک موبائل ہمارا آن ہوتا ہے تب تک اس کا آوریو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوی بلو کلر ہے یہ اور اس کے بعد اس کے پیچھے یہ سٹیکر لگاوا ہے اس کو میں کرنوں ذرا ریموو تاکہ آپ کو موبائل کی لک میں پروپر دکھا سکیں سٹیکر ہم نے ریموو کر لیا ہے تو موبائل کی اگر آپ لک کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے یہ میٹ فینش میں رکھا گیا ہے جس پہ فنگرمنٹ بلکل بھی ہمارے جو ہیں وہ کیچ نہیں کرے گا یہ موبائل اور جو کیمرہ سیٹ اپ ہے وہ بیک سائٹ ہمیں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ مل جاتا ہے جس کا پچاس میگا پکسل اے ٹرپل کیمرہ یہاں پر مینشن بھی کیا گیا ہے اور نیچے ریڈ می کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور دیکھنے میں فون یہ کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور بوکسی سا ڈیزائن اس کا سائٹ سے رکھا گیا ہے سائٹ پہ ہمیں اس کے ایک پاور اون اوف کی ایک وولیوم روکر اسی پاور اون اوف میں ہمیں اس کا فنگرپرن بھی مل جاتا ہے اور اوپر والی سائٹ پہ ہمیں 3.5 mm کا آڈیو جیک مل جاتا ہے لیفٹ سائٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہمیں اس میں سمٹرے مل جاتی ہے اور نیچے والی سائٹ پہ ہمیں ایک سپیکر گوئن ایک ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی اور ایک مایکرو فون مل جاتا ہے تو موبائل ہمارا اون ہو چکا ہے میو آئی 14 سامنے آ گیا ہے میں جلدی سے کرتا ہوں موبائل کو سیٹ اپ اور ملتے ہیں سیٹ اپ کے بعد سو گائز موبائل ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے سب سے پہلے اگر اس کے ڈسپلے کے بارے میں بات کر لیں تو 6.74 انچز کا ڈسپلے لگایا ہے جو کہ 720 پکزلز والا ایچڈی ڈسپلے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں 450 نٹس کا جو بریٹ نیس نٹس ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور اس میں 90 ہرس کا ریفریش ریٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ایک سموتھ ایکسپینئنس پروائیڈ کر دے گا اور اگر اس کے بیزلز کے بارے میں بات کر رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پہ تھوڑے تھوڑے بیزلز ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اوپر والی سائیڈ پہ وارٹر ڈروپ نوچہ میں ملتی ہے جس میں آٹھ میرا پکسل کا کیمرہ لگایا گیا ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ جو اس کا باتم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں بڑا ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آورال ڈسپلی کی کوالٹی کی بات کر رہے تو ڈسپلی کے جو کلرز ہیں وہ کافی اچھے رکھے گئے ہیں اور اس کا جو یوزنگ ایکسپیرینس ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے کیمرہ کے بارے میں تو جو اس کی بیک پہ ہمیں ٹرپل کیمرہ سیٹم ملتا ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے ایک پچاس میگا پکسل کا اور دوسرا ہمیں اس میں ملتا ہے دو میگا پکسل کا ایک میکرو سینسر اور دو میگا پکسل کا کیو بی جی اے سینسر جو کہ لو لائٹ میں یا پورٹر میں ہمیں تھوڑا بہت کام دے دے گا اور اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیمرہ کے موڈ ہمیں کون کون سے ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو فوٹو پورٹر نائٹ اور ففٹی میگا پکسل کا جو ہے وہ ہمیں ایک سیپریڈ موڈ مل جاتا ہے اور اس کی فرنڈ پہ جو ہے وہ ہمیں فوٹو پورٹر ا perpet اور اس کی فرنڈ پہ جو ہے وہ ہمیں نائٹ موڈ کا اپشن نہیں ملتا اور آر مرتب پیکسل کی جو اس میں ہمیں ایکسپیرینس ملا ہے وہ میں آپ کو کچھ سیمپل بھی دکھاتا ہوں وہ کافی اچھا مئے مل جاتا ہے میں تو اس کی کیمرہ سے کافی satisfied ہوا ہوں کہ اس anytime پرائز客 کے اندر کافی اچھے کیمرہzy ہمیں اس میں مل جاتے ہیں تو یہ میں نے اس کی فرنٹ سیلفی سے میں نے پکچر کو کلک کیا ہے اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کافی اچھی ڈیٹیل میر رہی ہے اور یہ اس کی پورٹڈ موڈ کی پکچر ہے جس میں سائیڈوں سے اس نے سارا بلر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کی ایک بیک کیمرہ سے میں نے پکچر کو کلک کیا ہے اس میں بھی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جو کلر سیکولیشن مگرہ ہیں وہ اچھے ہمیں من جاتے ہیں یہ میں نے پورٹڈ موڈ کی پکچر کلک کی ہے اس میں بھی آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بیگراؤنڈ میں اچھے سے سارا بلر کر دیا ہے اور اس میں بلر جو ہے وہ کم اور زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ 50 میگا پکسل کی پکچر میں نے کس میں کلک کی ہے اس کی بھی پرفارمنس ہمیں کافی اچھی مل جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کافی زیادہ زوم ہو جاتا ہے تو اس کی کوالٹی بھی مجھے کافی بہتر لگی ہے تو وہ تھوڑا بہت جو لائٹنگ کے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر فرق آ گیا ہو لیکن میں اگر اس کو ریل میں دیکھنا ہوں تو مجھے کافی بہتر لگا ہے اس کا کیمراز اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ویڈینٹ کے بارے میں بات کرتا تو جس کو میں نے انبوکسنگ کیا ہے یہ ہے 6GP 128GB والا ویڈینٹ اور اس کے علاوہ آپ کو 4GP 128GB والا ویڈینٹ بھی مل جائے گا جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ جو اس میں ہمیں پروسیسر ہے وہ کون سا ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں میڈیو آئی 14 کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس میں پروسیسر لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کی طرح سے آنے والا میڈیا ٹیک ہیڈیو جی ایٹی فائیو کا چپ سیٹ لگایا گیا ہے جو کہ ایک بہتر پرفومنس والا چپ سیٹ ہے اگر اس میں آپ گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں تو پب جی بھی آپ کی اس میں کافی اچھی چل جائے گی اور اگر آپ اس کو ڈی وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی اچھی پرفومنس آپ کو اس میں مل جائے گی اور اب ہم بات کرلیں گے ہیں اس کی بیٹری کے بارے میں تو اس کی بیٹری جو لگائی گئی ہے وہ 5000 مح کی بیٹری لگائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو چارج کرنے کے利ے 18 وارٹ کی جو ہے وہ ہمیں اس کا اڈاپٹر مل جاتا ہے اور 18 وارٹ ہی اس کا power unoして کی ملتی ہے اس ہی میں ہمیں اس میں fingerprint مل جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یا دیکھئے اس کو polis کیا اور یہ screen oun ہوگی دو جو اس کی fingerprint کی سپیرڈہ وہ کافی اچھی ہے اب میں آپ کو face unlock دیکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے سامنے آتا ہوں تو اس کا جو Law is ăn Log ہو جاتا ہے تو فیس unlock کی سپیرڈ بھی کافی اچھی ہے لیکن fingerprint کی جو سپیرڈ ہے اس سے میں کافی زیادہ متاثروں ہوئے ہوں کیونکہ اس میں fingerprint سپیڈ ہمیں کافی اچھی مل جاتی ہے اب میں آپ کو اس کی سیٹویشن کے بارے میں بھی بتا دوں کہیں میں بھولنا جاؤں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ جو سیٹویشن ہے اس کی وہ کیا ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو فل فلیس سمٹریں ملتا ہے جس میں آپ دو سم کارڈ اور ایک میموری کارڈ ایٹا ٹائم یوز کر سکتے ہیں تو ایک سو اٹھائیس جی پی اس کی میموری ہے میرا نہیں خیال آپ کو میموری کارڈ کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ بیول سم جو ہے وہ اس میں ایٹا ٹائم یوز کر سکتے ہیں سو گائز اگر آپ کو اپنے اپینین کے بارے میں میں بتا دوں تو تیتیس ہزار روپے کے اندر یہ جو پیکیج ہمیں ملتا ہے کافی اچھا ہے اس کی لک بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس میں جو آپ کو پرفارمنس مل جاتی ہے وہ بھی کافی اچھی رکھی گئی ہے کوئی بھی ایسی چیز اس میں ایسی نہیں لگائی گئی جو کہ میں یا کوئی اور یوٹیوبر اس کو ڈینائے کر سکے کہ یہ چیز اس میں اچھی نہیں ہے تو یہ کمپلیٹ پیکیج آپ کو ملتا ہے اگر آپ تیس ہزار روپے کی پر کوئی بھی موبائل ڈھونڈنا جا رہے تھے تو یہ آپ کے لئے ایک بیسٹ اپشن بن جاتی ہے آپ اس موبائل کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ نے کومنٹ شکشن میں بتا دینا ہے اور جس نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لے بیل آئیکن کو اولٹے کر لے تاکہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈو اس کا نوڈکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں نہ کر سکے میں آپ کو ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موبائل کے ساتھ اللہ حافظ